ڈوری مون کو آج کون نہیں جانتا یہ دنیا کا سب سے پوپلر اینیمے سے ایک ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈوری مون شروع سے ایسا نہیں تھا شروع میں ڈوری مون 1973 was back اسے جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو انتک دیکھنا ہوگا سو لیٹس ڈائی 1971 میں پہلی بار ڈوری مون کا مانگا لانچ کیا گیا جس کے بعد یہ پورے جاپان میں پوپلر ہو گیا تھا جس کے بعد اس کے اینیمے یعنی ٹی وی سیریز کو لانے کے بارے میں سوچا گیا سارا جاپان اس بات سے ایکسائٹر تھا کہ ڈوری مون کی اینیمے سیریز آئے گی بٹ یہ ایکسائٹمنٹ ریزیڈی میں تب بدلی جب 1 اپریل 1973 کو اس کا پہلا اپیسوڈ بروڈکاسٹ کیا گیا کیونکہ اس اینیمے میں ویسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا مانگا میں دکھایا جاتا تھا یا پھر آج کے اینیمے میں دکھایا جاتا ہے ایسا کیا تھا اس میں آخر اس کا سب سے پہلا کارن تھا اس کے کریکٹرز آج کے کریکٹرز اور اس ٹائم کے کریکٹرز میں بہت زیادہ فرق تھا آج ہم دیکھتے ہیں ڈوری مون اور نوبیتا کی فرینڈشپ دیکھتے ہیں ڈوری مون نوبیتا کو ہمیشہ اچھے کام کرنے کے بارے میں بتاتا ہے لیکن تب کا ڈوری مون ایک ایکچول روبوٹ کی طرح تھا اس میں کوئی فیلنگز نہیں تھی وہ صرف نوبیتا کے اوڈرز فولو کرتا تھا ایک جن کی طرح وہ نوبیتا کے فرینڈ جیسا نہیں تھا اس میں سوچنے اور سمجھنے کی ایبیلیٹی نہیں تھی یہاں تک کہ وہ چلنا بھی نہیں جانتا تھا آج کے نوبیتا اور اس ٹائم کے نوبیتا میں بھی بہت زیادہ ڈیفرینس تھا تب کا نوبیتا رونے دھونے والا یا پھر سارا دن سوئے رہنے والا انوسینٹ سا بچہ نہیں تھا تب کا نوبیتا ایک شرارتی بچہ تھا سب کو ستانے والا بچہ تھا اس کا پرمان آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ ایک بار نوبیتا ایک چاکو لے گیا تھا جیان کو مارنے کے لیے چاہی وہ مار نہ پایا ہو لیکن یہ بہت زیادہ وائلینڈ تھا اور بچوں کو دکھانے والی چیز نہیں تھا جیان بھی اس ٹائم کا بہت زیادہ وائلینڈ قسم کا تھا بہت زیادہ بلی تھا اس کا پرمان بتاؤں تو اس کی ماں مر چکی تھی بیماری کے کارن اور وہ ہمیشہ اپنے پیکڑ پتا کو پیٹتا رہتا تھا سونیو اور سوجو کا ایسی ہی تھے جیسے اب آپ دیکھتے ہو سونیو رئیس اور تھوڑا سا چالات اور سوجو کا سائنڈ ہارٹڈ ہی تھا آخر کار یہ شو ایسا کیوں تھا یہ اس ٹائم کا سب سے واہیات اینیمے تھا یہاں تک کہ اس کے رائٹر فوجی کو فوجیو کو بھی یہ پسند نہیں آیا تھا بیکوز جیسا انہوں نے مانگا بنایا تھا ویسا یہ نہیں تھا اس کے کرائٹ جاتے تھے اس کے پرڈکشن سٹوڈیو کو یعنی کہ نیپون ٹی وی نیپون ٹی وی بہت زیادہ خراب اینیمیشن کر رہا تھا اس کے اندر ان کی اینیمیشن اتنی زیادہ خراب تھی کہ آپ کو کیا ہی بتاؤں جس کے کارن یہ پورا اینیمے بکواس لگ رہا تھا نیپون ٹی وی کی بکار اینیمیشن کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہو کہ یہ شو ان کا آخری شو تھا اور اس کے بعد ان کے سٹوڈیو کو تالہ لگ گیا اس کے ٹوٹل ٹوانٹی سکس اپیسوڈ ہوئے اور تھٹی سیپٹیمبر نائنٹین سیوٹی تھری کو یہ او فیر ہو گیا سو گائز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ پوڑیے گا تھنکس فور ووچیں